بیہار کے مکہ منتری نتیش کمار نے بیہار سے نکل کر کیندر کی راجنیتی میں اپنی دلچسپی دکھائی دوہزار چوبیس میں ہونے والے لوگ سبح چناف کی سکھوگار جو تیز ہوتیوں میں نظر آ رہی ہے اس بیچ وپکش اپنی طرف سے لگاتار بی جی پی کے خلاف ایک جھٹا قائم کرنے کی کوشش کر رہا ہے حالانکہ پی ایم کی دعوے داری کو لے کر وپکش میں ابھی بھی سامنجسی کی کمی دکھائی دیتی ہے وہ ایک طرف ایک جھٹ نظر نہیں آتا ایک طرف جہاں بیہار کی راجنیتی تک دلو کی طرف سے نتیش کمار کو لگاتا ہے پی ایم امیدوار کی طور پر دکھائے اور بتایا جا رہا ہے تو وہی کانگرس پارٹی نے راہل گاندھی کو پی ایم امیدوار گھوشت کر دیا ہے حالانکہ جی ڈی او نے کانگرس کے اس اعلان کو ساف ساف نکار دیا دراصل بیتے دنوں مدی پردیش کی پور مکہ منتری کامن لانکھ نے راہل گاندھی کو پی ایم امیدوار گھوشت کر دیا تھا تو وہیں بیہار کی جنیتا دل یونائٹڈ نے سیدھے طور پر کانگرس کے اس اعلان کو نکار دیا جی ڈی او کے راجنیتی ادھیکش لالان سنگھ نے سیدھے طور پر کہہ دیا کہ گھوشت کرنے سے کوئی پی ایم نہیں بن جاتا اس کے علاوہ جی ڈی او ادھیکش نے نتیش کمار کے پی ایم بننے کے گھوڑ بھی گنوا دیے مطلب سوال اب یہ ہے کہ ایک طرف موڈی اور اب دوسری طرف کیا سموچہ وپکش نظر آ رہا ہے لیکن اس سموچے وپکش میں بھی ایک جھٹا ہے نہیں الگ الگ چہرے ہیں الگ الگ نام ہیں جو اپنی اپنی دعویداری کو مضبوط کرتے ہوئے رکھاتے اور بتاتے چلتے ہیں ایسے میں سوال یہ کہ کون ہوگا دوہزار چوبیس میں موڈی کے آگے پی ایم پت کا امیرواد کا چہرہ کیونکہ الگ الگ ناموں کو لے کر منتھن لگاتار چل رہا ہے شکتی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے شکتی بیہار کی راجنیتی ویسے ہی سمحالی نہیں جا رہی ہے بیہار سرکار سے اور الگ الگ سوالوں کے گھرے میں رہتے ہیں لیکن اب جب راہل گانی کے نام کو پی ایم کے طور پر سامنے رکھا گیا کملات کی طرف سے اس کو لے کر بھی جی ڈیو نے ساف کر دیا ہے ایسا ہوگا نہیں اسے ہم سہمت نہیں ہے لیکن نیچے تک سے لیترہ سے مہاگت واندن نیچے تک سے چار مہینے پہلے جو ہے وہ جس مدو کو لے کر جو ہے وہ مہاگت واندن کے ساتھ ہے وہ مدوے آج بھی بڑھ پر آ رہے ہیں جیسے کہ نیچے تک سے لیترہ جو کو دو جا چاوویس کو لے کر جو پرشی نیتاؤں فریقس کرنے کی بات کو انہوں نے کہی تھی اور ساتھ کے ساتھ ہالکہ نیچے تک سے لیترہ کبھی بھی مہاگت واندن نیچے تک سے لیترہ چاہیے ایسے میں بڑا ستوالیا ہے کہ دو جا چاوویس کی جو نیتی بھی بکشی نیتا ہے ان لوگ انجوٹ میں لگے ہوئے ہیں اس میں کانگریس کے راہو جاندی اور ساتھ ہی ساتھ کے جریبال ممتہ بردن جی ہیں تمام مقراج اتنی پاتیاں ہیں سب ہی کے نیتاؤں کانا کی ان کے جو نیتا ہے اس نیتا ہے وہی ہی دو جا چاوویس میں شکتی ابھی وقت ہے لیکن یہ سکبھگار جو ہے یہ پچھلے کچھ وقت سے نظر آ رہی ہے جب الگ الگ نیتا اپنے آپ کو مضبوط میترتو کی طور پر نظر آتے ہیں دکھاتے ہوئے جتاتے ہوئے آپ رہیے گا ہمارے ساتھ اس وقت سینئر کلک راکیش کمار سنگھ بھی میرے ساتھ جھوڑ گئے ہیں راکیش ایک طرف موڈی ہیں موڈی کے نام پر بی جے پی ہر چناو میں آگے بڑھتی ہوئی نظر آتی ہے چناو جیتی ہوئی بھی نظر آتی ہے اور ادھر وپکش ہے سموچا وپکش جو کی ایک نام پر سیمت نہیں دکھرا کبھی بھی دکھیں پردھان منتری نرین رموڈی ایسا چہرہ ہے جس کے سامنے وپکش کو ایسے چہرے کو لانا پڑے گا جہاں تک راہل گاندی کی بات ہے جرور کانگریس کی اور سے یہ مانگ لگتار اٹھتی رہی ہے کہ پردھان منتری پت کے دعویدار اگر کوئی ہے تو راہل گاندی ہے لیکن جس طرح سے بھی پکشی دلوں میں اس کو لے کر کوئی شامتی نہیں ہے شامتی کی بات جس طرح سے کیا جائے آپ دیکھیں کہ ٹی آر ایس کے نیتا کیسی آرچن سے کرا وہ الگ رنیت پر چل رہے ہیں اربین کے جریوال جو ہیں اربین کے جریوال راہل گاندی کو پردھان منتری بنانے کے پکش میں ان کے چہرے کے سپورٹ کرنے کے پکش میں نہیں ہے ساتھی ساتھ کم ہوئے کئی ایسے دل ہیں اگر بات کیا جائے ٹی ایم سی کو لے کر ٹی ایم سی بھی کھولے روپ سے جو ہے سمرتن کرتی نہیں دیکھی ہے تو ایسی ستھی میں پردھان منتری نریندر موڈی کے سامنے پکش کا کون ایسا چہرہ ہوگا یہ اس کو لے کر سمتی نہیں ہے ایک بڑا ایمپورٹنٹ باقیہ ہے رچنا جو کانگریس کے ادھیاکھ ہیں ملکہ ارجن کھڑگے نے جو کہ راحل گانڈی بھارت جوڑو آترہ پر چلے ہیں تو ایسی ستھی میں تیس جنوری کو یہ یاترہ جو ہے اپنی چرم پر پہنچے گا اور ایسے میں انہوں نے چوبیس لائک مائنڈڈ دلوں کو پتر لکھا ہے اس میں اربیند کے جریبال جو سدر بتا رہے ہیں کہ ان کو انبائٹ نہیں کیا گیا ہے تو یہ دیکھنا کافی مہتپورن ہوگا جس طرح سے آپ نے دیکھا کہ بھارت جوڑو یاترہ کے دوران چاہے اتر پڑیس میں جب یاترہ ان کی انٹریک کی تھی تو جہاں سمیوادی پارٹی کے نیتا اخلی سیادو کو انبائٹ کیا گیا تھا لیکن وہ سامل نہیں ہوئے تھے تو ایسی کم ہوئے سستی تھی چونکہ جو دل ہیں جو پردھان منتی نریندر موڈی کا بیرو تو کرتے ہیں لیکن راحل گانڈی کے نام پر سہمتی بنے یہ آشار کم ہے راحل گانڈی کے نام پر سہمتی بنے یہ تھوڑا کم نظر آتا ہے اس کی سنبھاونا لیکن راکھے اشب کئی بار راجنیتی میں چیزیں صاف طور پر کہیں نہیں جاتی کئی بار اشاروں میں سمجھی جاتے ہیں آپ نے چکی سماجبادی پارٹی اخلیش یادو مایواتی کا ذکر کیا جب انہیں نیوتا دیا گیا تھا شامل تو یاترہ میں نہیں ہوئے لیکن ان کی طرف سے باقاعدہ اوفیشل پچٹھی بیجے گئے تھی جس میں شب کامنا اس یاترہ کو لے کر تھی شامل ہوں گے یا نہیں ہوں گے اس کو لے کر کوئی جانکاری نہیں تھی ٹھیک اسی طرح پچھلے دنوں نیتری شکمار یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے تھے کہ نہیں نہیں پی ایم بننے میں مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے ان سب باتوں کو کیسے دیکھا جائے دیکھیں اگر راجنیتی میں آپ نے صحیح کہا کہ جو کہا جاتا ہے وہ کیا نہیں جاتا لیکن یہ جرور ہے کہ between the line کیا چل رہا ہے اس کو پڑھا جاتا ہے جو شتر بتا رہے ہیں کہ راہل گاندھی کے نام پر جو ہے کئی دل جو ہیں صحمت نہیں ہیں اگر اندر کھانے بھی بات کیا جائے جرور جہاں بھارا جڑو یاترا کی بات آپ نے کہی کہ اس کو انہوں نے سب کامنا سندیس ضرور دیا لیکن اخلیص یادو لکھ نو میں تھے لیکن وہ جہمت نہیں اٹھائے کہ اس میں شامل ہو تو تمام چیزیں ہیں دوسری طرف پردھان منتری نرین رمو دی ایک ایسا چہرہ ہے ایک ایسا بھی سوصلی چہرہ ہے جس کے سامنے بھی پکش کو ایسے چہرے کو لانا پڑے گا تو یہ دکھنا کافی محتفل ہے کیونکہ اپنی اپنے چاہے جی ڈیو کی بات کیا جائے چاہے آپ تیم سی کی بات کیجئے جو تیلنگنا کے مخمنتری ہیں کشیار ان کی بات کیا جائے تو ایسے کئی دل ہیں اگر آپ پوریسہ کے مخمنتری کی بات کیا جائے تو نمین پٹناک جیسے لوگ ہیں ان کی دل ہیں تو ایسے میں کوئی چہرہ جو ہے اس کو پوری بیپکشی دلوں کا سمرتن ملے ایسے ابھی ہوتا نہیں دیکھ رہا ہے اور پردھان منتری نریندر مو دی کو ایک بڑی چنوٹی ابھی تک ملتا نہیں دیکھ رہا ہے پھر ایک بات اور راکیش میرے ذہن میں سوال اٹھا ہے اور درشک بھی یہ جاننا چاہ رہے ہوں گے بار بار اگر راہل گانڈھی کو پی ایم پت کے طور پر سامنے رکھا جاتا ہے امیدوار کے طور پر اور اس سے باقی نیتا یا پھر باقی دل سہمت نظر نہیں آتے ہیں تو راہل گانڈھی کے علاوہ اور کون کیا وہ ممتہ بنجی ہوں گی کیا وہ نتیش کمار ہوں گے کیا وہ اربین کے اجریوال ہو سکتے ہیں وہ کون ہو سکتے ہیں پھر دیکھیں جو دور میں جو ان نیتا جو کی شامل ہوں گے اس میں نتیش کمار ہیں ٹیم سی کی مقیہ ممتہ بنجی جو ہیں اس دور میں شامل ہو سکتے ہیں لیکن کانگریس کا کتنا سمرتھن ملے گا یہ مہترپورن بات ہوگی کیونکہ جس طرح سے پشی بنگال میں جو آپ نے دیکھا ہے کی کانگریس کے جو لوگ سبحان میں نیتا ہیں تو ان کا صاف طور پر آپ نے بیان دیکھا ہوگا وہ کافی تلخ تیور رکھتے ہیں تو ایسی ستی میں جو کوئی چہرہ کون ہوگا یہ بڑا ابھی تک جو مشکل نظر آ رہا ہے یہ جرور ہے کہ نیتیش کمار اس میں ایک ایسے چہرے ہیں لیکن اب یہ دل جو ہوں سمرتھن کریں گے چاہے بات کیا جا اربین کے جریوال کی بات ہو یا نوین پٹنائک ہو چاہے کیسیار ہو یہ ایسے نیتا چھترف ہیں چھتری یہ چھترف ہیں کریں گے یا نہیں یہ بھوش کے گرب میں ہے لیکن یہ جرور ہے کہ پردہان منتی نریندر موڈی کا ابھی کوئی بڑا ان کے سامنے وپکش کا کوئی بڑا چہرہ ابھی سامنے نظر نہیں آ رہا ہے اور اسی لئے ہم کہہ رہے ہیں کہ ایک طرف موڈی ہیں تو دوسری طرف پورا وپکش کھڑا ہوا نظر آتا ہے لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ وپکش ایک جھٹ نظر نہیں آتا ہے کسی ایک چہرے پر سہمت نظر نہیں آتا ہے سب کی اپنے اپنے دعویداری ہیں سب کی اپنے اپنے دل کے مضبوط چہرے ہیں اور انہی چہروں کو سامنے رکھ کر پی ایم پت کا دعویدار بتایا جاتا ہے اور اسی لئے ہم کہہ رہے ہیں سموچہ وپکش اگر ایک جھٹ نہیں ہوگا تو پھر پردہان منتی نریندر موڈی کے سامنے کوئی ٹکتا ہوا نظر آتا نہیں ہے دوہزار چوبیس کے لئے ہاں سے بہت شکریہ اس اپ ڈیٹ کے لئے اس باتشیت کے لئے راکش آپ کا